ہلو ایوریون سواگت آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے کرگٹ ایکسپرٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹڈ کے بیچ میں ہونے والے یہاں پر پی ایس ایل کے آج کے پہلے میچ کی یہاں پر میں آپ کو تعاون دونوں کی دونوں ٹیمیں ابھی تک اس سے پہلے بھی ایک میچ ایک دوسرے خلاف کھیل چکے ہیں اور وہاں پر جو ہے اسلام آباد یونائٹڈ نے بہت ہی بڑی طریقے سے ملتان سلطان کو ہرایا تھا اب اگر یہاں پر میں بات کروں تو اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے تیسرے پائدان پر ملتان سلطان جو ہے یہاں پر پہلے پائدان پر ہے پوائنٹ سٹیول پر اور یہاں پر جو ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے لئے صرف اور صرف اب جو لیگ سٹیجز کے میچ بچے ہیں صرف اور صرف دو میچز بچے ہیں اور وہی ملتان سلطان کی میں بات کروں تو چار میچز ابھی ان کے لئے بچے ہوئے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ملتان سلطان کوالیفائی کریں گے یہاں پر سیمی فائنلز کے لئے اور یہاں پر اسلام آباد یونائٹیڈ جو ہے یہاں پر بہت کم چانسز ہیں ان کے کی یہاں پر جو ہے یہ کوالیفائی کریں گے ملتان سیمی فائنلز کے لئے اب اگر یہاں پر میں بات کروں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پلائنگ 11 کی بات بتا دوں گا پھر اس کے بعد ہم یہاں پر پچھ ریپورٹ کی بات کر لیں گے اور ساری کی سائیڈ ڈیٹیل کی ہم یہاں پر بات کر لیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آج جو ایک امپورٹنٹ میچ ہمارا ہونے والا ہے وہ انڈیا وومن اور اسٹیلیا وومن کے بیچ میں ہونے والا ہے فائنل میچ ہے آئی سی سی وومن سٹی ٹوئنٹی ورلڈ گپ کا اور بہت ہی زیادہ اپ ڈیٹیڈ جو ٹیم ہے اور جو پرائیم ٹیم ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ اس والی ویڈیو کا جو لنک ہے آپ کو کمنٹ ووکس میں مل جائے گا تو یہاں پر ابھی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں 22 ماں میچ ہے پی ایس ال کا کھیلا جائے گا ملتان سلطان اسلام آباد یونائٹڈ کے بیچ میں اور ہونے والا ہے راورپنڈی کرکٹ سیڈیم راورپنڈی میں اب اگر یہاں پر میں بات کروں تو انڈین ٹائمنگ کے ساتھ سے دھائی بجے لوکل ٹائمنگ کے ساتھ سے دو بجے ہمیں یہ والا میچ جو ہے لائف دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اگر میں بات کروں تو یہ والا جو ہے پہلا میچ ہوگا سنڈے کا جو ہمیں ڈبل ہیٹر دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں ہمیں جو ہے یہ والا جو میچ ہے پہلا والا میچ ہوگا ملتان سلطان جو ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف کھیل تو ہی ہمیں دکھے گی یہاں پر میں آپ کو ہوتا ہوں راورپنڈی کرکٹ سیڈیم میں یہ والا میچ ہونے والا ہے ابھی تک جو ہیں یہاں پر ملتان سلطان نے چھ میچز میں چار میچز جیتے ہیں اور بہت ہی بڑی آبھی تک ٹورناورن میں پرفارمنس یہاں پر دی ہے اب اگر یہاں پر میں بات کروں اسلام آباد یونائٹڈ کی پوائنٹس ٹیول میں اگر ہم دیکھیں تو بہت جیدہ دور نہیں ہیں سات پوائنٹس ان کے بھی کھاتے میں ہیں پر مین دکت یہ ہے کہ یہاں پر جو آٹھ میچز ان نے کھیل لیا اور صرف اور صرف دو میچز یہاں پر بچے ہوئے چانسز ہیں کہ یہ پلے ہوف میں جو ہیں یہاں پر ہمیں کوالیفائی کرتے ہوئے دیکھیں گے اب اگر یہاں پر میں بات کروں ویڈر ریپورٹ کی تو بہت جیدہ چانسز ہیں رین کے یہاں پر کچھ تین چار دنوں سے یہاں پر بہت ہی جیدہ رین ہو رہی ہے اور یہاں پر اگر میں بات کروں تو راور پنڈی میں بہت ہی جیدہ رین کے چانسز اور کنڈیشن رہنے والی ہے اور یہاں پر اگر میں بات کروں ٹیمپریچر کی تو نو سے سترک ڈگری سیلسیس کے بیچ میں ہمارا ٹیمپریچر رہنے والا یومیڈیٹی جو ہے ایٹی تھری پرسنٹ کی اور رین کے چانسز کی اگر میں بات کروں تو نبی پرسنٹ ہمارے پاس رین کے چانسز رہنے والے ہیں اب اگر میں پچھ ریپورٹ کی بات کروں تو جیسے تھوڑے دن سے تین چار دنوں سے یہاں پر بارش ہو رہی تو اسی ساپ سے تو یہاں پر جو ہے پچھ نے بہت ہی زیادہ مویسٹر گریب کر لیا ہوگا اب اگر یہاں پر میں بات کروں تو ہمیں جو ہے بالنگ فرینڈلی پچھ یہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے ہمارے پر ویدر ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ پورا کا پورا ہمیں میچ دیکھنے کو ملے گا اس سے پچھلا والا میچ جو ہوا تھا راور پنڈی میں وہ بھی میچ ہمیں جو ہے قریب قریب 12 سے 15 آوروں کا ہی دیکھنے کو ملا تھا اب اگر میں ایوریج فرسنگ سکور کی بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 168 رنہ ریکارڈ آف چیزنگ آپ دیکھ سکتے ہیں چیزنگ یہاں پر زیادہ آسان رہی ہے دو بار جو ہے چیز کرتے ہوئے ٹیم یہاں پر جیتی ہے اب اگر میں پلائنگ 11 کی بات کروں تو ہم آپ پاس اسلام آباد یونائٹڈ کی پلائنگ 11 رہنے والی ہے ولیو کرونچی ہے کولین منڈرو ہے شداب خان ہے کولین انگرام ہے پھر اس کے بعد عصیف علی ہیں پھر اس کے بعد آر حسین ہے حسین طلات ہیں پھر اس کے بعد ہم آپ پاس زیڈ گفار رہیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ پاس اے جاوید ہیں ڈیل سٹین اور رومان رہیس ہم آپ پاس رہیں گے اب اگر میں ملتان سلطان کی پلائنگ 11 کی بات کروں تو ہم آپ پاس اشرف رہیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ پاس شاہان مشود رہیں گے پھر اس کے بعد ریلے روزو ہیں پھر اس کے بعد موہین علی ہیں کہ شاہ ہمارے پاس ہوں گے روی بوپارہ ہمیں کھیلتے ہو دکھیں گے پھر اس کے بعد شاہید افریدی ہوں گے اس کے بعد اگر میں بات کروں تو سوہل تنویر ہمارے پاس امپورٹنٹ پلیئر رہیں گے پھر اس کے بعد عمران تاہیر ہے محمد ارفان ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس محمد علیاز ہے تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل تھی ابھی ہم یہاں پر پچھلے میچز میں یہاں پر کیا پرفارمنس رہی تھی اور پوائنٹس ٹیبل جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں ملتان سلطان یہاں پر چھے ہی میچز کھیلے اور یہاں پر جو ہے ایک ہی میچ ابھی تک یہاں پر ہا رہا ہے چار میچز جیتے ہیں اور ایک میچ کا ان کا ریزلٹ نہیں آیا تھا تو نو پوائنٹ ابھی تک ان کے خاتم ہے اور اگر یہاں پر آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں آٹھ میچز میں کھیل چکے ہیں تین اس میں سے جیتے ہیں اور چار یہاں پر ہا رہے ہیں اور ایک میچ کا ریزلٹ ان کے کا بھی نہیں آیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم چانسز ہیں کہ یہ والی ٹیم اسلام آباد یونائٹیڈ پلے آف میں ہمیں کوالیفائی کرتے ہوئی دکھے گی تو یہاں پر ابھی ہم جو ہے پچھلے میچز کی پرفارمنسز کی بات کر لیتے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ نے پچھلا والا میچ بھی راور پنڈی میں کھیلا تھا اور وہ والا میچ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈکوال ڈوئیس میتھڈ سے اس کا ریزلٹ آیا تھا اور پیشاور ظلمی وہ والا میچ جیتے تھے ایسے یہاں پر بھی ہمیں ڈکوال ڈوئیس میتھڈ سے ہی ہمیں ریزلٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کے لئے کالنڈ منڈروں کی پرفارمنس بہت ہی بڑی آ رہی تھی پھر اس کے بعد ہمیں پاس شداب خان کی پرفارمنس بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ رہی تھی دونوں کے دونوں پلیئر نے یہاں پر ہاف سنچری مارے تھی شداب خان جو ہے یہاں پر ستہ ترن مارے تھے پھر اس کے بعد کالن انگرام نے ایک تالیس رن مارے تھے تو یہاں پر آج کے میچ میں بھی ہم اوپنس کو نہیں لیں گے اوپنر کو اپنی ٹیم میں نہیں لیں گے یہاں پر اگر میں دوسری ٹیم کی بھی بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھیں امام اول حق کی پرفارمنس زیادہ بڑیا نہیں رہی تھی پر تیسر اور چوتھے بیٹسمن کی پرفارمنس یہاں پر بہت بڑیا رہی تھی اب اگر یہاں پر میں بولنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں اسلام آباز یونائٹیٹ کی تو ہمارے پاس جو ہیں ہمارے پاس جو بہت بڑیا پلیئر رہیں گے وہ ہمارے پاس ڈیل سٹین ہے اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو رومان رہیس نے پچھلے والے میچ میں ایک وکیٹ چٹکائی ہے اور اس کے بعد گفار نے جو ہے یہاں پر ایک وکیٹ پچھلے والے میچ میں چٹکائی ہے تو یہاں پر اگر میں ملتان سلطان کے پچھلے والے میچ کی بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو ہوتا ہوں پچھلا والا جو میچ ہوا تھا کراچی کنگ کے خلاف ہوا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ والا میچ ان کا رد ہو گیا تھا رین کے قرارن پر اگر ہم اس کے پچھلے میچ کی پرفارمنسز کی بات کریں تو یہاں پر میں آپ کو ہوتا ہوں ملتان سلطان کا دو پچھلا والا میچ ہوا تھا وہ ہوا تھا کوئیٹا گلائیڈیٹر کے خلاف اور وہاں پر ان کی پرفارمنس بہت ہی بڑی آ رہی تھی اور تیس رن سے وہ والا میچ جن نے جیتا تھا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان سلطان کی پرفارمنس اگر میں بات کروں تو ریلے روزو نے یہاں پر ہنڈرڈ سکور کر رہا تھا پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس جو اشان مکشود تھے ان کی پرفارمنس بہت ہی بڑی آ رہی تھی جیمز ونز اس کو اس والے میچ میں کھلایا جا رہا تھا پھر اگر یہاں پر میں بات کروں بولرز کی تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں بولنگ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ بڑی آ رہا تھا ان کا یہاں پر آپ دیکھئے بی بھاٹی کی پرفارمنس بہت ہی زیادہ بڑی آ رہی تھی تین وکیٹ این نے چٹکا تھا اور عمران تاہر نے دو وکیٹ اور کے شاہ نے ایک وکیٹ چٹکائی تھی تو ہمارے لئے کے شاہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پلیئر ہو جاتے اور اس کے بعد اگر بھی بھاٹی کو کھلاتے ہیں تو آپ بھی بھاٹی کو اپنی ٹیم میں گرینڈ لیگ میں پک کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں ابھی ہم یہاں پر ٹیم کی بات کر لیتے ہیں ٹیم کی بات کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ سسکرائب کر لیں اور جن بھائیوں نے ویڈیو لائک نہیں کریے وہ لائک کر دیں کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتے رہیں گے آپ کے لئے اس چین پر اگر یہاں پر ہم پرائیم ٹیم کے اپشن کی بات کریں تو لیو کرانچی ہمارے پر بہت بہت بڑی اپشن رہیں گے وکیٹ کیپنگ ہے اور اگر میں یہاں پر بات کروں تو اشرف کا اپشن بھی ہمارے پاس ایوی لیول رہے گا پر اتنے زیادہ کنسسٹنٹ پلیئر نہیں ہے تو ہم جو انہیں اپنی ٹیم میں سے ڈراؤپ کر سکتے ہیں اب اگر یہاں پر میں بیٹنگ اپشن کی بات کروں تو ہمارے پر بیٹنگ اپشن رہیں گے وہ کال ان من منڈو کر رہے گا کال ان منڈو ہمارے پر بہت بڑی اپشن رہیں گے بیٹنگ میں پھر اس کے بعد لیو روزو کی جیسے پچھلے سے پچھلے میں اچھا پرفارمنس رہی تھی اس حساب سے یہ والے پلیئر بھی ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والے ہیں پھر اگر یہاں پر میں بات کروں تو اگر امپورٹنٹ پلیئر جو ہمارے پاس ہونے والا ہے وہ کال ان انگرام ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد جیمز ونس کھیلتے ہیں تو جیمز ونس کو بھی آپ اپنی ٹیم میں پک کر سکتے ہیں پر اس مکشود مسود کی پرفارمنس یہاں پر بہت بڑی ہے رہی تھی اور کے شاہ کو بھی اگر آپ چاہیں تو گرینڈ لیگ میں رکھ سکتے ہیں کے شاہ گرینڈ لیگ کے آپشن بہت بڑی ہے رہیں گے اب اگر یہاں پر میں بات کروں ہمارے پاس جو آل رانڈنگ آپشن ہے وہ مہوی نیلی ہیں اور اس کے بعد شداب خان ہے پھر اس کے بعد اگر افریدی کھیلتے ہیں تو آپ اپنی ٹیم میں افریدی کو جرور رکھے گا پھر اس کے بعد ا بات کروں popörنگ آپشن کی تو اس تنویر ہمارے پاس ہے امران طاہر ہے پھر اس کے بعد wheelchair خان ہے конфان کو ابھی تھوڑے میچوں سے نہیں کھلایا جا رہا ہے وہ ایم الیا zeker اکی بہتی بڑی ہمارے پاس رہنے والا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک پرائیم ٹیم بنا کے دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس جو زیادہ بڑی آپشن رہے گا وہ لوک رونچی کرے گا پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ہم جو پک کریں گے وہ کالین منرو اور ریلے روزو ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ پلیئر رہنے والے ہیں پھر اگر یہاں پر میں بات کروں تو ایس مقصود کی پرفارمنس زیادہ بڑی آ رہی ہے تو ہمؤس مقصود کو پک کریں گے پھر اس کے بعد ایس خان ہے موہین علی ہیں پھر اگر میں بات کروں تو آپ اگر آپ چاہیں تو ایس اشرف کو پک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو سوہل تنویر کا آپشن بہت بڑی آ رہے گا عمران تاہیر کو آپشن بہت بڑی آ رہے گا پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو دیل سٹین کا آپشن بھی بہت زیادہ بڑی آمان پاس رہنے والا ہے تو یہاں پر آپ میری پرائیم ٹیم دیکھ سکتے ہیں لیوک رونچی کو میں نے یہاں پر رکھا ہے پھر اس کے بعد کال ان انگرام ہے کال ان منرو ہے ریلے روزن اور اس مقصود ہے پھر اس کے بعد شداب خان ہے پھر اس کے بعد مہین علی ہے پھر اس کے بعد ڈیل سٹین ہے رومان رئیس رکھے ہیں سوئل تنویروں اور عمران تاہیر ہیں یہ والی ٹیم ہمیں بہت بڑی پرفارم ہمیں کرتے ہوئی دکھے گی بہت ہی امپورٹنٹ یہ والی ٹیم رہی گی ہمارے لئے پرائیم ٹیم کا اپشن ہے یہ والی ٹیم اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور سارے کے سارے پلئیر ہمیں پرفارم کرتے ہوئے دکھیں گے آپ اگر یہاں پر میں بات کروں تو اگر چھوٹا میچ ہوتا ہے تو آپ یہاں پر جب پانچ بولر پک کر سکتے ہیں اور پانچ بولر جو ہمارے پاس رہے گا وہ ایم الیاس رہیں گے پھر اگر میں یہاں پر بات کروں کپٹان وائس کپٹان اپشن کی تو لیو کرونچی ہمارے لئے بہت ہی بڑی اپشن لیں گے کپٹان وائس کپٹان کے شداب خان کی پرفارمنس بہت ہی بڑی آ رہی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ریلے روزور ایس مقصود کا جو کپٹان وائس کپٹان کا اپشن بہت ہی زیادہ بڑی ہمارے پاس رہنے والا ہے تو یہاں پر میں آپ کو پرائیم ٹیم کا اپشن بتا چکا ہوں ابھی ہم یہاں پر الٹینیٹیو کی بات کر لیتے ہیں کولین منرو یہاں پر میں نے کپٹان رکھا ہے موہین علی یہاں پر میں نے وائس کپٹان رکھا ہے لیو کرونچی ہے پھر اس کے بعد ریلے روز ہے اس مقصود ہے شداب خان ہے پھر اس کے بعد جو ہے فشرف رکھے ہیں ڈیل سٹین ہے روان دائیس ہے سوئل تنویر اور عمران تاہیر ہیں پرائیم ٹیم کا ایک اپشن یہ والی ٹیم بھی ہے بہت ہی بڑی ہے یہاں پر آپ دیکھئے میں نے اے فشرف کو رکھا ہے بولنگ آپشن تو بلکل سیم ہی ہے پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو بیٹنگ آپشن بھی بلکل سیم ہے یہاں پر کولین منگرام کو نہیں رکھا اور ان کی جگہ جو ہے میں نے یہاں پر اے فشرف کو رکھا ہوا ہے تو یہ والی ٹیم بھی ہمارے لے بہت ہی بڑی ہے پرائیم ٹیم کا ایک الٹرنیٹیو رہے گی اور بہت ہی بڑی ہے ہمیں پرفارم کرتی ہوئی دیکھے گی یہاں پر اگر میں بات کروں اگلی ٹیم کی تو اگلی ٹیم بھی ہمارے لے پرائیم ٹیم کا یہ اپشن ہے یہاں پر آپ دیکھیں لیوک رونچی کو میں نے رکھا اور یہاں پر جو وائز خپتان رکھے ہیں وہ ریلے روزو رکھے ہیں زیڈ اشرف کو رکھا ہوا ہے کولین انگرام ہے کولین منڈرو ہے پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں اس مقصود ہے شداب خان ہے موہین علی ہے پھر اس کے بعد رومان رئیس ہے سو تنویر اور عمران تاہیر ہیں یہ والی ٹیم بھی ہمارے لے بہت بڑی ہے اپرائیم ٹیم کا اپشن رہنے والی ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو زیڈ اشرف کو ڈراؤپ کر کر ایک فاس بولر کو پک کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر اوورکاس کنڈیشن بہت ہی زیادہ رہنے والی ہیں تو یہاں پر یہ والی ٹیم بھی ہماری جو ہے پرائیم ٹیم کا ایک اپشن ہے پرائیم ٹیم کی طرح ہی ہماری یہ والی ٹیم بھی پرفارم ہمیں کرتے ہوئی دکھے گی تیسری ٹیم کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر تھوڑی سی رسکی میں نے ٹیم بنائی ہے پر زیادہ رسکی نہیں ہے تو یہ والی ٹیم بھی ہماری سمال لیگ کے لیے رہے گی یہاں پر اگر آپ کو یہ والی ٹیم بلکل ہی سیف بنانی ہے تو یہاں پر اے علی کو آپ ڈراؤپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ جو ہیں زیڈ اشرف کو بھی ڈراؤپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی جو یہ والی جو میں نے ٹیم بنائی ہے یہ تو ویسے گرینڈ لیگ کی ٹیم ہے اور یہاں پر اگر میں بات کروں یہ اشرف رکھیں ہیں کالن منڈو رکھیں ریلے روزو رکھیں کپتان پھر میں نے ایس مقصود کو رکھا ہے پھر اس کے بعد زیڈ اشرف ہے ایس کھان ہے یہاں پر ایس کھان کو میں نے ویس کپتان رکھا ہے ڈیلس ٹین ہے عمران تاہیر اور محمد درفان ہے تو یہ والی ٹیم ہواہی لئے بہتی بڑی ہے پر فارم گرتوی دکھے گی گرینڈ لیگ مو گرینڈ لیگ فیوریول یہ والی ٹیم ہماری رہنے والی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو پلیئرز بھی پک کریں جیسے عمران تاہیر عمران یہاں پر سوری محمد درفان ہمارے پاس رسکی پلیئر رہیں گے پھر اس کے بعد اے علی ہوں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس زیڈ اشرف بہتی زیادہ رسکی پلیئر رہیں گے تو یہاں پر یہ والی ٹیم ہمارے گرینڈ لیگ کے لئے اور یہاں پر اگر میں بات کروں آخری والی ٹیم بھی ہماری گرینڈ لیگ کی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کھان کو میں نے کپتان رکھا ہے پھر اس کے بعد جو ہے امران تاہیر کو وائس کپتان رکھا ہے لیوک رونچی ہے اے علی ہے کالن انگرام ہے کالن منرو ہے ریلے روزو ہے موہین علی ہے ڈیل سٹین ہے روان رئیس ہے سوہل تنویر میں نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ والی ٹیم بھی ہماری گرینڈ لیگ فیوریول رہے گی یہاں پر میں آپ کو ہوتا ہوں اگر آپ چاہے تو یہاں پر تاہیر کو چھوڑ کر یہاں پر ڈیل سٹین کو وائس کپتان ہے روان رئیس کو ملکہ کسی ایک فاس بولر کو آپ وائس کپتان رکھ سکتے ہیں جو سے آپ لگے کہ یہاں پر ہمیں بہت بیڈیا پرفارم کرتا ہوت دکھے گا یہاں پر اگر میں بات کروں تو یہ والی ٹیم ہمارے لئے گرینڈ لیگ کی ہے اس سے پہلے والی ٹیم بھی گرینڈ لیگ کی ہی تھی اس سے پہلے میں آپ کو تین ٹیم پرائیم ٹیم کو آپشن بتا چکا ہوں تو وہ ساری کی ساری ڈیٹیل میں آپ کو دے چکا ہوں اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لیجے گا ویڈیو لائک کر دیجئے گا اور بلائک اندبہ دیجئے کیونکہ ایسی ویڈیو زور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر